تو جیسا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ موچین کے سارے کے سارے گرین فادرزوں سے ایک اویکننگ سرمنی میں لے کر آ جاتے ہیں جہاں وہ اس کی سول اویکننگ کرنا چاہتے تھے اور اس کے لیے وہ لوگ الگ الگ طرح کے ایٹریبیوٹس کی پاورز کو اکھٹا کرتے ہیں جو کی الگ الگ سپیرٹ بیسٹ سے لی گئی ہوتی ہے ان سارے سپیرٹ بیسٹ کے ایسنس کو ایک جگہ ملا کر ان سے ایک سوپ بنایا جاتا ہے اور اسے چار الگ الگ عصوں میں بات دیا جاتا ہے جو کی الگ الگ ایٹریبیوٹس پاورز کے لیے ہوتے ہیں مگر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ ان سوپ کو پینے کے باوجود بھی مجھے ان کی پاورز ایکٹیویٹ نہیں ہو پاتی جس پر وہ سب لوگ سمجھاتے ہیں کہ یہ ایک اوڈنری لڑکا ہے اس لیے یہ کبھی بھی کلٹیویشن نہیں کر پائے گا بہتر ہے کہ ہم لوگ اسے یہاں سے باہر نکال دیتے ہیں تاکہ یہ باہر جا کر اورڈنری لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارے مگر وہاں پہ موجود اس کا سب سے بڑا گرینپا جو کہ ولیچ چیف ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں اس کی بوڈی سب سے زیادہ خاص ہے یہ ایک ڈیوائن بوڈی ہے جو کہ ہر طرح کی ایٹریبیوٹک پاور کو اچیف کر سکتی ہے مگر اسے ایکٹیویٹ کرنے کے لیے زیادہ ریسورسز کی ضرورت پڑے گی اور ہمیں اسے اور بھی زیادہ ٹائم دینا پڑے گا تاکہ یہ اپنی اویکننگ کو جلد سے جلد کمپلیٹ کر لے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کے سارے کے سارے گرینپا اس کی ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں اور اپنے سکلز اسے سکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ولیچ چیف کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں یہ لڑکا ایک اوڈنری لڑکا ہے مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ اپگریٹ ہو رہا ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے موچین ایک جگہ کلٹیویشن کر رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ گرین پاکے سکھائے ہوئے میتھڑ کی مدد سے میں بہت تیزی سے گروہ کر رہا ہوں مجھے فیل ہو رہا ہے کہ میری بوڈی پہلے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہو گئی ہے میرے اندر پہلے کے مقابلے میں اور بھی زیادہ وائٹیلیٹی آ گئی ہے مگر میں نہیں جانتا کہ مجھے یہ کلٹیویشن کس لیبل تک لے کر جانی ہے آخر اس کی کوئی لیمٹ تو ہوگی جس کے بعد میری اویکننگ ہوگی وہ وہی پہ ہی لیٹ کر ابھی یہ سب کچھ سوچ رہا ہوتا ہے مگر اچھا نہ کس ایک گرینے کے آواز سنے ٹیلر تو صرف اور صرف کپڑے سیتے ہیں نا کہ آپ مجھے صرف کپڑے سینا سکھائیں گی مگر اس کی مدر عجیب سے ایکسپریشن دیتے ہوئے کہتی ہے کہ آج میں تمہیں ایک سپیشل ڈریس بنانا سکھاؤں اس کے بعد وہ اس سے کہتی ہے کہ ہر لیونگ بینگ کے دو الگ الگ کلوتھ ہوتے ہیں پہلی ڈریس کو ہم لوگ اپنی سول کی کی مدد سے اپنی اپیرنس کے لیے مینٹین کرتے ہیں اور دوسری ٹیکنک کو کہتے ہیں سول اٹیچنگ ٹیکنک جس میں ہم لوگ کسی بھی جانور یا پھر کسی لیونگ بینگ کی سکن کو اپنی بوڑی کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں اسے شیڈو ٹیکنک بھی کہتے ہیں یہ سن کر موچن کہتا ہے کہ شیڈو ٹیکنک یہ تو نام سے ہی بڑی خطرناک لگ رہی ہے اس کی گرینی کہتی ہے کہ چلو آج آج میں تمہارے لیے اسپیشل ڈریس بنا دیتی ہوں اگلے سین میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایک طلاب کے پاس ایک ہرن کھڑا ہوا ہوتا ہے جو کہ وہاں پہ پانی پی رہا تھا گرینی موچن کے ساتھ وہاں پر آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اب بلکل خاموشی سے یہاں پر بیٹنا مگر اس ہرن کو ان لوگوں کی آواز سنائی دیتی ہے جس پر وہ الٹ ہو جاتا ہے اور وہ اپنی بوڑی کو فوراں سے ٹرانسپیرنٹ بنا کر خود کو اپنے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں پہ پانی کے پاس میں ہی ایک جگہ جا کر بیٹ جاتا ہے اور پھر گرینی اسے کہتی ہے کہ پہلا سٹیپ ہے سول فیکسنگ یہ کہنے کے بعد وہ ہلکا سب بلڈ سیدھا اس پانی کی طرف بھیجتی ہے جہاں پہ ہرن کا شیڈو دکھ رہا ہوتا ہے وہ اس شیڈو کے ذریعے اس ہرن کو پوری طرح سے کنٹرول کر لیتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ہرن فوراں سے اس پانی سے باہر اپیئر ہو جاتا ہے جس کے بعد موچین اس کے پاس آتا ہے اور وہ اسے ٹچ کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اسے ہوا کیا ہے یہ ہل کیوں نہیں رہا تو پھر گرینی کہتی ہے کہ ابھی تھوڑے دیر پہلے جو میں نے سول فیکسنگ ٹیکنک یوز کی تھی اس سے میں نے اسے پوری طرح سے کنٹرول کر لیا ہے مگر پھر موچین کو وہاں پر ہرن کا ریفلیکشن دکھائی دیتا ہے جت پر وہ کہتا ہے کہ گرین ما آخر آپ نے اس کے ریفلیکشن پر ہی حملہ کیوں کیا ہے تو گرین ما کہتی ہے کہ میں اس کی مومنٹ کو روکنا چاہتی تھی یہ ایک بہت خاص ٹیکنک ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کسی بھی شیڈوں کو پکڑ کر اس کی ریل بوڈی کو موف کرنے سے روک دیتے ہیں یہ کہنے کے بعد پھر وہ اگلا سٹیپ شروع کرتی ہے اور اس سے بتاتی ہے کہ یہ دونوں انرجیز جب ایک ساتھ کمبائن ہو جاتی ہیں تو یہ کسی بھی زندہ کر دیتی ہے اور ہاں جیسے یہ ہم لوگ اس کی سول کو کنٹرول کریں گے تو اس کی بوڈی اور اس کی سپیرٹ سب کچھ ہمارے کنٹرول میں آ جائے گا اور پھر وہ اسے بتاتی ہے کہ اس ہرن کی بوڈی کے اندر ساتھ الگ الگ سپیرٹ موجود ہوتی ہیں جو کہ اس کی کی اور بلڈ کو سرکولیٹ کرنے میں مدد کرتی ہے ایک مرتبہ تم نے سول اور سیون سپیرٹ کو کنٹرول کر لیا تو اس سے تم کسی بھی بوڈی کو کنٹرول کر سکتے ہو اور پھر تم جو بھی چاہو اس کریچر کے ساتھ وہ کر سکتے ہو تم سمجھ رہے ہونا میں تمہیں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں تو پھر موچین کے تائے کہ ہاں میں یہ ساری باتیں نوٹ کر رہا ہوں اور پھر گرینی کہتی ہے کہ چلو اب کپڑے بنانے کی باری آگئی ہے یہ کہنے کے بعد وہ فوراں سے وہ بلڈ تھریٹس کے ذریعے اس پانی کے اندر موجود اس شیڈو کو باہر نکال کر لے آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں اس شیڈو کو اس کی ریل بوڈی سے آلک کرنا ہے یہ دیکھ کر موچین بلکل حیران سری جاتا ہے اور دوسری طرف گرینی کہتی ہے کہ اب اس شیڈو کو ہم لوگ فوراں سے نئے ڈریس میں ٹرانسفوم کریں گے یہ کہنے کے بعد وہ فوراں سے اپنے ان بلڈ تھریٹس کو اس شیڈو کے اندر گھسا دیتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ہی وہ سارے کے سارے بلڈ تھریٹس اس پورے کے پورے ہرن کو کبر کر لیتے ہیں اور وہ گرینی جیسے ہی اپنی انرجک استعمال کرتی ہے تو وہ پورے کے پورے شیڈو کو ایک ڈریس میں ٹرانسفوم کر دیتی ہے یہ دیکھ کر موچین بلکل حق کا بکہ رہ جاتا ہے اور کہتا ہے یہ زبردست ہے کیوں واقعی میں گرینی کی پاورز اتنی خاص ہیں کہ وہ کسی بھی چیز کی اسکن سے ایک نئی ڈریس بنا سکتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گرینی اس ہرن کی اسکن سے بنے ہوئی ڈریس کو فوراں سے موچین کی بوڈی پر پہنا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ جب بھی تم کبھی باہر جاؤ تو اس طرح کی اسکن پہن کر جایا کرو وہ اسکن پہن کر مجھے ان کو بہت ہی زیادہ اچھا فیل ہو رہا ہوتا ہے مگر پھر اچانک وہ فیل کرتا ہے کہ جیسے اس کی بوڈی میں کچھ حل چل ہونے لگی ہے وہ گرینی سے کہتا ہے کہ اس ہرن کا کیا ہوا کیا وہ اب بغیر شیڈو کے رہے گی اسے اس میں کوئی پروبلم تو نہیں ہوگی تو گرینی کہتی ہے کہ ہم لوگوں نے بس اس کا شیڈو اس سے لیا ہے اس لیے اسے اس میں کوئی خاص پروبلم نہیں ہونے والی بس میں یہ نیڈل نکال دو تو یہ فری ہو جائے گی یہ کہتے ہیں وہ اپنی نیڈل جیسے ہی نکالتی ہے تو وہ ہرن آزاد ہو جاتا ہے اور فوراں سے وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر گرینی کہتی ہے کہ اس کا شیڈو اسے بہت جلد واپس مل جائے گا مگر موچین دیکھتا ہے کہ اس سکن میں عجیب سی انرجی فیل ہونے لگی ہے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی بوڑی کے پیچھے سے ایک بہت بڑی پوچھ نکل آتی ہے اس کے بعد اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں وہ پوری طرح سے ٹرانسفون ہو چکا ہوتا ہے مگر اس پر وہ بہت زیادہ خوش بھی ہوتا ہے کہ یہ ٹیکنک سچ میں بہت زیادہ لا جواب ہے وہ گھومتے پھرتے واپس اپنی گرینی کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے اپنے سچ میں آج مجھے بہت اچھے سکلز سکھائے ہیں مگر گرینی کو پھر کوئی آواز سنائی دیتی ہے جو کہ ایک آدمی کی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا تھا تم سول لوکنگ ٹیکنک کو یوز کر رہی ہو جس سے تم ڈیویلز کو کریٹ کرتی ہو اس ٹیکنک کو تو اصل میں شیڈو میجک الیوشن کہتے ہیں سوچا نہیں تھا کہ اتنی دور کسی ایسے شخص کو دیکھوں گا جو کہ میجک سپیل کو یوز کر سکتا ہوگا ان لوگوں کو وہاں پر دیکھ کر گرینی کہتی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہ اتنی دور تک کیسے آگئے اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ماسٹر فوراں سے اپنا ایک قدم آگے بڑھاتے ہی اس پیس سکپ کرتے ہوئے اس کے پاس آپ پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بات سن کر مجھے انتونہ سے ڈر جاتا ہے اور دوسری طرف وہ ماسٹر کہتا ہے کہ تمہارا یہ سول لوکنگ سکل ایک ویل سکل ہے جس کی مدد سے تم کسی بھی لیونگ بینگ کی سول کو لوک کر کے اس کی چمڑی ادھر دیتی ہو میں نے تمہیں پکڑنے کے لیے اپنے بہت سارے ڈسینڈنٹس کو بھیجا تھا مگر ان میں سے بہت سے لوگوں کو جسے فینکشن یو نے اسٹیبلش کیا ہے اور ہمارا لی جیانگ سیکٹ وہ ساؤ سائٹ کا سب سے فیمس سیکٹ ہے کیونکہ ہمارے سیکٹ کو یان کانگ خود سے آسسٹ کرتی ہے اور اسے کر رہے ہو بلکہ تم لوگ یہاں پر ایویل سکلز کو بھی یوز کر رہے ہو جو کہ سچ میں ایک بہت بڑا اور سیریس سین ہے اگر آج میں نے تمہیں نہ مارا تو پتہ نہیں تم آگے چل کر کتنے لوگوں کو مارو گی یہ سن کر موچن کہتا ہے کیا یہ لوگ میری مدر کو مارنا چاہتے ہیں مگر پھر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ گرینی بھی اپنے سکلز کا استعمال کرتے ہوئے اپنے ریڈ تھریٹس کو ہر جگہ پھیلا دیتی ہے مگر پھر گرینی موچن سے کہتی ہے کہ یہ لوگ شاید میرے میتھرڈ کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے اسی لیے یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں مگر میں چاہتی ہوں کہ تم میری بات کو سمجھو میں انہیں تھوڑی دیر کے لیے ڈسٹریک کرنے کی کوشش کرتی ہوں اور تم فوراں سے بھاگنا شروع کر دینا یہ سنتے ہی موچن فوراں سے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور دوسری طرف وہ ماظر کہتا ہے کہ لی جیانگ سے کر ڈسائپلز یہ لڑکا بھاگنے نہ پائے کیونکہ یہ ڈیویل آگے چل کر ہم لوگوں کے لیے بہت بڑی تواحیل آ سکتا ہے اسی فوراں سے ختم کر دو یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ موجود کچھ ڈسائپلز اسے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ فوراں سے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک بندہ اپنی سوٹس اس کی طرف تھوڑ کرتا ہے تو دو بندے ان سوٹس کے اوپر اپنا پیر رکھتے ہوئے اپنی سپیڈ کو بڑھا دیتے ہیں اور وہ گرینی ان لوگوں کے اٹیک کو روکنے کی کوشش کرتی ہے اور ان سوٹس کو پکڑتی ہے مگر اچھا نہ تھی وہاں پہ موجود ایک بندہ اپنی وارٹر ٹیکنک کی مدد تھی اس کی تریٹ ٹیکنک کو بیچ میں ہی روک دیتا ہے دوسری طرف موچین وہاں سے بھاگ کر دور نکل جاتا ہے اتنے میں وہاں پہ کھڑا وہ ماسٹر اس گرینی سے کہتا ہے کہ دیمن تمہاری اتنی ہمت تم ہمارے موجودگی میں ہمارے ڈیسائپلز پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہی ہو مگر پھر گرینی کہتی ہے کہ میں نے بہتی لمبے ٹائم سے پریکٹس نہیں کی یہ تم لوگ چاہتے ہو کہ میں تم لوگوں کی چمڑیاں ادھر کر اپنے کپڑے بناوں یہ کہتے ہی وہ اپنی نیڈلز نکال لیتی ہے اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو پھر آج جا تم لوگ یہ سنتے ہی وہ سارے لوگ اس پر ایک ساتھی ٹوٹ پڑتے ہیں اس طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے موچین بہت تیزی سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے کچھ لوگ اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہوتے ہیں مگر موچین ایک ندی کے سہارے تیزی سے بھاگتا وہ جا رہا تھا اور کچھ لوگ ندی کے اوپر بھاگ رہے تھے اور کچھ اس کے دوسری سائٹ پہ تھے ان لوگوں کو وہاں پر بھاگتا وہ دیکھ کر موچین کہتا ہے کہ اچھا تو یہ لوگ گرین پا موان کی طرح پانی پر بھاگ سکتے ہیں اگر میں اسے ہی اس پانی کے ساتھ بھاگتا رہا تو یہ لوگ میرا راستہ روک لیں گے یہ کہنے کے بعد وہ اپنی ڈائریکشن چینج کرتا ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے گرینی ایک سوٹ کو اپنے تھریٹس کے ساتھ پکڑ لیتی ہے اور اپنے پاس آنے والے سارے کے سارے سول جرس کو واپس سے پیچھے دکھے دیتی ہے گرینی کے اسکس دیکھ کر وہ لوگ بلکل ہیران کڑے ہوتے ہیں اور وہ معافی کرتا ہے کہ اس اول گرینی میں سچ میں کافی دم ہے لگتا ہے کہ اسے کنٹرول کرنے میں صور سے زیادہ ٹائم لگنے والا ہے یہ کہنے کے بعد وہ فورن سے اسے مارنے کے لیے اپنی سوٹ کا استعمال کرتے ہی فورن سے اس پر حملہ کرتا ہے اور اتنے میں گرینی اسے دیکھ لیتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے موچے ان کو ایک زوردار دھماکے کی آواز آتی ہے جس پر وہ سمجھاتا ہے کہ وہ گرینی ہے وہ ان کے ساتھ لڑ رہی ہے پتہ نہیں وہ کب تک ان کا مقابلہ کرے گی ان کے مدد کے لیے مجھے فورن سے گرین فائدر تک جانا پڑے گا اور ان کے لیے مدد بلانی پڑے گی اتنے میں اسے دکھائی دیتا ہے کہ وہاں پر بہت سارے ہرن موجود ہیں جو کہ سیم ٹو سیم بلکل اس کے ہی جیسے ہیں وہ کہتا ہے کہ میرے پیچھے آنے والے یہ دو ووریئر تھوڑی سی سلو ہیں میرے پاس یہاں پر اچھا موکہ ہے میں یہاں سے نکل سکتا ہوں تک نہیں پہنچ پا رہا تھا اتنے میں پھر ان کا سینئر اچھا نکسی اس کے بہت قریب پہنچ جاتا ہے اور جیسے اسے پکڑنے والا ہوتا ہے تو موچین جھاڑیوں کے اندر گز جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ خود کو بچا لیتا ہے کیونکہ جھاڑیوں کے دوسری طرف بہت سارے ہرن موجود ہوتے ہیں اور وہ ان کے بیچ میں ہی مکس ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ یہیں کہیں موجود ہوگا ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ موچین ان کے بیچ میں ہی موجود تھا اور دوسری طرف وہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ یہاں سے بھاگ کر نہیں جانا چاہیے ان لوگوں کا سینئر کہتا ہے کہ اس لڑکے کو مارنا ہے تو ان سب کو ختم کرنا ہوگا یہ کہنے کے بعد وہ ایک ایرو کا استعمال کرتے ہی ایک ہرن کو وہیں پہ ہی مار ڈالتے ہیں یہ دیکھتے ہی باقی سارے ہرن بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور خبرہ کر یہاں وہاں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ساتھ موچین بھی بھاگنے لگتا ہے مگر وہاں پہ موجود جتنے بھی سولجرز ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہرنز کو چاہو طرف سے کور کر لیتے ہیں اور اپنے سوڈ سکلز کے ساتھ انہیں ایک ایک کر کے مارنا شروع کر دیتے ہیں مگر ابھی بھی موچین ان سے خود کو بچا رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف اوپر سے ایروز کی بارش ہو رہی ہوتی ہے اور چاروں طرف سے لوگ سوڈ سکلز کا استعمال کر رہے تھے جس کی وجہ سے وہاں پر بہت زیادہ خون خرابہ ہوتا ہے مگر موچین کسی طرح آپ نے آپ کو بچا کر وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ لوگ ہمیں ڈیمنز کے رہے تھے اور یہ یہاں پہ قتل عام کر رہے ہیں اتنے میں اچانا کہ ایک انرجی ویوڈ ایک اس کے پاس سے ہو کے گزرتا ہے جو کہ اس کے فیس کو ہلکا سا ٹچ کر جاتا ہے اور اتنے میں وہ لڑکی دیکھ لیتی ہے کہ اصل میں یہی لڑکا ہے جو کہ ہم سے بھاگ رہا ہے وہ لوگ اسے پکڑنے کے لیے پھر سے اس کا پیچھا کرتے ہیں تو موچین وہاں سے بہت ہی فاس سوڈ کے ساتھ بھاگنا شروع کر دیتا ہے جس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اب یہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے وہاں پہ موجود لڑکی اپنی سوڈ نکالتی ہے اور اسے فوراں سے اپنے ایک سلک تریڈ کے ساتھ جوڑ لیتی ہے جیسے ہی موچین پر تھروہ کرتی ہے تو موچین اس کے اٹیک سے بچ جاتا ہے مگر دوسی طرف وہ لڑکی اسی سوڈ کو واپس سے ڈائیورٹ کر دیتی ہے اور اس پر ایک اور مرتبہ وار کرتی ہے مگر اس مرتبہ بھی وہ بچ کر نکل جاتا ہے اور موچین کو وہ سوڈ دکھائی دیتی ہے جس پر وہ کہتا ہے کہ اصل میں یہ لڑکی اپنی سوڈ کو کسی بھی ڈائریکشن سے موف کر سکتی ہے جس کا مطلب ہے کہ یہ میرے لئے اور بھی زیادہ خطرے کی بات ہے وہ سوڈ اور وہ لڑکی دونوں ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں مگر کسی طرح موچین اپنے آپ کو ابھی بھی ان سوڈ اٹیک سے بچا رہا تھا اور پھر دوسی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سوڈ جیسے ہی موچین کے بالکل پاس سے ہوکے گزرتی ہے تو اسے دکھائی دیتا ہے کہ اس سوڈ کے ساتھ ایک سلک تریڈ جڑا ہوا ہے جس پر وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سوڈ اپنے آپ ہوا میں کیسے موف کر رہی ہے مگر اچانک ایک ووریئر اسے ایک زور سے لات مار کر اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے موچین دیکھتا ہے کہ وہاں پہ موجود جتنے بھی ہرن ہیں وہ سارے کے سارے مارے جا چکے ہیں اب اس کے پاس بھاگنے کا بھی کوئی راستہ نہیں اتنے میں ایک ووریئر اس پر جیسے ہی سوڈ سے اٹھے کرتا ہے تو موچین اس سے بھی بچ جاتا ہے اور وہ لڑکی اپنی سوڈ کے ساتھ اس پر ایک کے بعد ایک وار کرنا شروع کر دیتی ہے مگر وہ اس کے ملٹی پل اٹیکس سے بھی خود کو آسانی سے بچا لیتا ہے یہاں پر اس کا لگ بہت زیادہ اچھا چل رہا تھا کیونکہ وہ سب لوگ ایک ساتھ ہی حملہ کر رہے تھے موچین ابھی بھی ان سوڈ سے خود کو آسانی سے بچاتے ہوئے کھیتا ہے یہ بوڈی میرے لیے بہت بڑی مصیبت بنا رہی ہے اگر میں اپنی ریال بوڈی میں ہوتا تو شاید میں اور بھی زیادہ فارس پیڈ کے ساتھ نکل جاتا کیونکہ میری ریال بوڈی اس بوڈی سے زیادہ فلیکسبل ہے میرے پر بھاگنے کا بس اب صرف ایک ہی وہ کا ہے مجھ اس سکن سے نکلنا ہوگا یہ کہنے کے بعد وہ اپنے سامنے اس لڑکی کو دیکھتا ہے وہ سوڈ اڈے کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار کری تھی اور جیسے ہی موچین اس کی طرف سے بھاگتے ہوئے اوپر سے کلتا ہے تو وہ لڑکی اپنی سوڈ کے ساتھ اس کی سکن کو کٹ دیتی ہے جس پر اسے لگا کہ شاید اس کا کام تمام ہو جائے گا مگر اس سکن کے اندر سے موچین باہر نکل آ جاتا ہے جس پر وہ لڑکی بھی بلکل ہرانسی رہ جاتی ہے اور موچین پھر وہاں سے بہت ہی تیزی سے بھاگنے لگتا ہے اور وہ لڑکی اپنی سوڈ اس کے اوپر تھروہ کرتی ہے اور ہمیں دکھایا جاتا ہے اس کے ساتھیوں سے کہتے ہیں کہ ارے واہ کیا نشانہ ہے ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سوڈ موچین کے بلکل پاس آ کر گری تھی اور اس سے بچنے کے لیے وہ اور وہ رینگتے ہوئے وہاں سے نکل کر پھر سے بھاگنے لگتا ہے اور وہ لڑکی اپنے ساتھیوں سے کہتی ہے کہ میری سوڈ وائٹیلٹی وہ اتنی زیادہ سٹرونگ نہیں ہے اور اس طرف موچین اس کو دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ کونسی ٹیکنک کو یوز کرنے والی ہے اور وہ لڑکی کہتی ہے کہ میرا یہ سنگل تھریڈ اس کے خلاف بلکل بھی کام نہیں آنے والا لگتا ہے کہ مجھے اپنے کچھ ایڈوانس سکلز کو یوز کرنا پڑے گا یہ سن کر اس کا سینئر ہوتے ہوئے کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تم اپنے سکلز کو اس لڑکے کے اوپر ازمانا چاہتی ہو تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ کیا کہتے ہو میں یہ یوز کرنا چاہتی ہوں تو پھر اس کے برابر میں کڑا وہ لڑکا کہتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے وہ اپنے پیٹ میں بندے ہوئے اس باکس کو باہر نکالتا ہے جس کے اندر بہت ساری سوٹس ہوتی ہیں وہ لڑکی اکیلے ہی پھر ان سارے کی ساری سوٹس کو اپنی فنگرز کے ذریعے کنٹرول کرتے ہوئے ان سے موچین پر حملہ کرنا شروع کر دیتی ہے جس پر موچین بھی اور بھی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی ایک ٹائم پر اتنی زیادہ سوٹس کو ایک ساتھ استعمال کیسے کر رہی ہے میں ان لوگوں کو یہاں سے باہر نہیں لے جا سکتا ورنہ یہ لوگ ویلیج میں کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں لگتا ہے کہ مجھے ان لوگوں کو ایک بہت ہی خطرناک جگہ پر لے کر جانا پڑے گا اتنے گرنے کے بعد وہ تیزی سے ایک اور ڈیریکشن کی طرف جانے لگتا ہے مگر پیچھے کھڑی بھی وہ لڑکی اس پر جیسے یہ حملہ کرتی ہے تو وہ حملہ سیدھا اس کے پیروں پر جا کر لگتا ہے تو وہ وہیں پہ ہی گر جاتا ہے اور اتنے میں ایک دوسری سوٹ سیدھا اس کے سینے پر آکے لگتی ہے مگر ہم دیکھتے ہیں کہ موچین کی بڑی میں کوئی چیز ہوتی ہے جو کہ اس سوٹ کو روک رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ سب لوگ بلکل ہیران ہو جاتے ہیں کہ آخر اس کے پاس اس سے کیا ہے وہ لوگ پھر سے اپنی سوٹس اس کی طرف تھرو کرنے لگتے ہیں مگر موچین وہ ان سوٹس کو بہت ہی آسانی سے بلوک کر رہا تھا اس سے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کی بڑی تو لوہے کی بنی بھی ہو مگر ایک وریر کہتا ہے کہ اس نے اپنی بڑی کے نیچے کوئی آرمر چھپایا ہوا ہے اور اس طرف پھر موچین کہتا ہے کہ گرین پانے مجھے یہ سکلز سکھائے تھے انہوں نے مجھے یہ آئرن شوز دیئے تھے جن کا ویٹ پچاس کلو سے بھی زیادہ کا ہے فائنالی یہ چیزیں آج میرے کام آ رہی ہیں یہ کہنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی اپنی ملٹیپل سوٹ ٹیکنک کا استعمال کرتے ہوئے سارے کے ساری ایک ساتھی اس کی طرف تھرو کر دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں موچین وہ کہتا ہے کہ چلو پھر میں آج تم لوگوں کو اپنے گرین فاظر کی فورگنگ سکلز دکھاتا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ اپنی بوڑی میں اٹیچ جتنے بھی فورگنگ آرمرز ہوتے ہیں ان سب کو الگ الگ جگہ پر بھیج دیتا ہے اور وہ سارے کے سارے ان سوٹ سے جا کر ٹکراتے ہیں جس کی وجہ سے موچین خود کو بہتی آسانی سے ان سوٹ سے بچا لیتا ہے اور وہ لڑکے کہتی ہے کہ یہ آرمر سچ میں کافی زیادہ سٹرونگ ہے وہ فورن سے اپنی سوٹ کو واپس بلا کر پھر سے اسے تھرو کرتی ہے تو موچین پھر سے اپنے پیروں کے ذریعے بھی اسے روک رہا ہوتا ہے اس کی بوڑی میں لگے ہوئی آرمرز تو بالکل آئرن مین کے سوٹ کی طرح کام کر رہا ہوتے ہیں اور وہ جیسے ہی اس آرمرز کو اتار دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میری بوڑی تو سچ میں بہت زیادہ حل کی ہو گئی ہے یہ کہنے کے بعد وہ اور بھی زیادہ فاسٹ سپیٹ کے ساتھ دوڑنے لگتا ہے اور وہ لڑکی اپنی سارے کی ساری سوٹ کو ایک ساتھ ہی تھرو کرتی ہے تو موچین ان سوٹ سے بالکل بھال بھال بچتا ہے پر اس کا پیر پھسل جانے کی وجہ سے وہ اس درخت سے نیچے گرنے لگتا ہے تو وہ ساری سوٹ سیدھا اسی کی طرف آ رہی ہوتی ہیں جس پر وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب وہ نہیں بچنے والا مگر اچھانک اسے اپنے گرین پا گوان کی بات یاد آتی ہے اس کے گرین پا نے کہا تھا کہ تم بلا وجہ میں اتنا زیادہ سوچتے ہو تم جہاں بھی بھی ہو وہ جگہ تمہارے لیے بھاگنے کے لیے بنی ہے ہر چیز تمہارا ویٹ اٹھا سکتی ہے بس تم اگر زیادہ سپیٹ کے ساتھ بھاگ سکو تو تم اپنے ویٹ کو آسانی کے ساتھ لفٹ کر سکتے ہو دنیا میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ فلیٹ نہ ہو اس لیے تم ہر ایک چیز پر بھاگ سکتے ہو یہ کہنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت ہوا میں ہوں اور یہ ہوا بہت ہی لائٹ ہے مگر میں اس میں بھاگ سکتا ہوں یہ کہنے کے بعد وہ اس ہوا کا ہی سہارا لیتا ہے اور پلک جبکتے ہی بلکل شو منتا رو جاتا ہے یہ دیکھ کر وہ لوگ بلکل حق کے بکے رہ جاتے ہیں کہ اچانک سے یہ لڑکا تو بولیٹ سپیٹ سے بھاگنے لگا ہے اس کی سپیٹ بڑھ گئی تو وہ اب بہت ہی آسانی سے انٹیس کو ڈوج کر سکتا تھا جس کے بعد وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ لڑکا سچ میں بہت ہی ساس بھاگ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی وائٹیلیٹی بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی بھی ایٹریپیوٹ باور نہیں ہے اور نہ ہی اس نے کوئی باور آوے کھن کی ہے مگر ان لوگوں کا سینئر کہتہ ہے کہ یہ لڑکا تو لنگ ٹائی ماؤنٹن کے بہت قریب آ گیا ہے یہ خود ہی یہاں پہ مرنے کے لیے آیا ہے جس کے بعد ہمیں لنگ ٹائی ماؤنٹن کو دکھایا جاتا ہے موچین سیدھا اس ماؤنٹن کے اندر چلا گیا تھا اور وہ لوگ اسے ڈھونٹے ڈھونٹے اس ماؤنٹن کے اندر چلے جاتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ اندھیر آتا ہے اور وہ لوگ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں تو انہیں دکھائی دیتا ہے کہ اس ماؤنٹن کے اندر تو ایک الگ سے دنیا آباد ہے اور موچین وہاں پر ایک جگہ چھپکے کھڑا ہو کر ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس طرف وہ لوگ کہہ رہا ہوتے ہیں کہ ذرا سمال کرے نہ اس ماؤنٹن کے اندر کوئی بھی خطرناک کریچر ہو سکتا ہے اس لیے آگے بڑھنے سے پہلے خود کو پوری طرح سے تیار رکھنا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں موچین جو کے اوپر کھڑا ہوا تھا وہ آہستہ آہستہ ایک سائٹ پیس رکھنے لگتا ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھا ایک مانسٹر کے موں میں جا پہنچتا ہے اور وہ جیسے آنکھ کھلتا ہے تو موچین ڈر جاتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پہ ہی انڈ ہو جاتا ہے